رائیبریلی نگرپالی کا شیطر میں جل بھراو کو سب سے زیادہ مہتوپونڈ جو شیطر مانے گئے ان شیطروں مر اب رائیبریلی نگرپالی کا پرشد کی کمان سمال لہی عدیقشہ پونڈی مشروع واسطوں نے مٹ پمپ لگوائے ہیں یہی مٹ پمپ کے دورہ ہی جل بھراو کی سمسیہ کا نبارار کیا جا رہا ہے جہاں پر جل بھڑ جاتا تھا وہاں سے اب مٹ پمپ دورہ ان جلوں کو باہر نکالا جائے گا اس میں کئی ایسے چھیت رہے ہیں جو کافی حد تک لوگوں کی پریسانی کا سبب بن رہے تھے جس کو لے کر نگرپالی کی نیک پہل دیکھنے کو بل رہی ہے دیکھا جائے مانسون کے دن آگے ہیں اور سہر کے سکتی نگر امبیٹ کا نگر میں لگاتار دیکھا جا رہا تھا کئی ورسوں سے جل بھراو سمجھتے ہو رہے تھے اس سے نیزاد پانے کے لیے کس پر کا نگرپالی کا کام کر رہی ہے اور ایک مٹ پمپ ہم نے ایک نیا لگوایا ہے جس میں امبیٹ کا نگر اور سکتی نگر میں جو پانی کا بھراو ہو جاتا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو جادہ زیادہ نیزاد مل سکے ہماری جنتہ کو آرامل سکے اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ایک نیا لگوایا ہے اکثر دیکھا جاتا تھا کہ نیا پروہ میں جل بھراو کے بھی سمجھتے ہوتے لوگ ناؤں سے جاتے تھے نیا پروہ میں ہمارا مٹ پمپ برابر لگا ہوا ہے چلتا رہتا ہے وہ ہمارا برابر چل رہا ہے ہم نے جتنے بھی طلاب تھے ان کی بھی بھی صفائی کروا دیئے جسے کی ہماری جنتہ کو کوئی برسان نہیں نہیں ہو جی ہماری جنگنہ